ہیلو گائیز یو آر موسٹ ویلکم اون اے ٹو جیڈ موٹیویشنل آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں رام ڈام کا چمتکار ایک موٹیویشنل سٹوری چانیے سب کچھ اس ویڈیو میں ایک موٹیویشنل سٹوری ایک بار ایک گاؤں میں ایک سادو رہتا تھا سارا دن رام رام جبتا رہتا تھا اور دھول کی بجا کر کرتا رہتا تھا اس کی کٹیا کے پاس جس ویکتی کا گھر تھا ویو سے بہت پریسان تھا ایک دن ویہ ویکتی غصے میں اس سادو کی کٹیا میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ تم کیا دن رات رام رام رکھتے رہتے ہو تمہیں تو کوئی کام دھندہ ہے ہی نہیں ہمیں تو کمانے جانا پڑتا ہے تمہاری ڈولکی کی آواز سے میں سون نہیں پاتا سادو کہنے لگا تم بھی میرے ساتھ رام رام جب کے دیکھو تب تمہیں پتا چلے گا کتنا آنند آتا ہے اس ویکتی نے تھوڑا کھیج کر کہا اگر میں تمہارے ساتھ رام رام جبتا ہوں تو کیا تمہارا رام مجھے کھانے کے لئے روٹی دے گا سادو کہنے لگا کہ مجھے تو رام رام کی لگن لگی ہے مجھے تو رام جی کی کرپہ سے ہر روج بوجن مل جاتا ہے تم بھی رام رام جب کے دیکھ لو مجھے بروسہ ہے بھگوان تجھے بھی کھانے کو ضرور دے گا وہ آدمی اس سادو کو چنوتی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج رام رام کا بجن کرتا ہوں اگر تمہارے رام نے آج مجھے روٹی کھلا دی تو ساری عمر رام کی بگتی میں لگا رہوں گا اگر نئی کھلائی تو تم ڈھول کی بجانہ بند کر دوگے سادو کہتا ہے کہ میں نے تو نسکام باؤ سے پربو رام کی بگتی کی ہے لیکن پھر بھی مجھے تمہاری چنوتی منجور ہے وہ ہے بگتی سادو کے ساتھ بیٹھ کر رام رام کا جاب کرتا ہے اور من میں نشچہ کرتا ہے کہ چاہے وہ کچھ ہو جائے میں آج بوجن نہیں کروں گا دیکھتا ہوں اس کا رام مجھے کیسے بوجن کراتا ہے رام رام کا بجن کرنے کے بعد وہ ہے سوچتا ہے کہ اگر اب میں گھر جاتا ہوں تو میری ماں اور بیوی مجھے کھانے کو کہیں گے اور مجھے روٹی کھانی پڑ سکتی ہے لیکن مجھے سادو کو چنوتی دی ہے اس لیے وہ ہے گھر جانے کی بجائے گاؤں کے پاس کے جنگل میں چلا جاتا ہے جنگل میں ایک پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے وہ ہے سوچتا ہے کہ میں سارا دن اس پیڑ سے اتروں گا نہیں ان کا دانہ بھی نہیں کھاؤں گا اس طرح میں سادو کو ہرا دوں گا اور اس کا ڈول کی بجانہ بند ہو جائے گا کچھ دیر بعد اس جنگل سے ایک بنجاروں کی ٹولی گجرتی ہے انہیں بھوک لگی ہوتی ہے تو بنجاروں کا سردار کہتا ہے کہ آگ جلا کر یہی پر کھانا بنا لو اب کھانا کھا کر ہی آگے بڑھیں گے کھانا بن کر تیار ہو جاتا ہے بنجاریں کھانا کھانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں بنجاروں کو سوچنا ملتی ہے کہ پیچھے سے ڈاکو آ رہے ہیں تو بنجاروں کا سردار کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے ڈاکو ہمارا سب کچھ لوٹ سکتے ہیں وہ بنجاریں کھانا وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ آدمی پیڑ پر چڑھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا کچھ سمیہ بعد ڈاکو وہاں پہنچ جاتے ہیں بوجن کو دیکھ کر ڈاکو کہتے ہیں کہ خسبو تو بہت اچھی آ رہی ہے لیکن یہ بوجن کس نے بنایا بنانے کے بعد کھایا کیوں نہیں کئی کسی کی چال تو نہیں ہے ہمیں پھسانے کی ہو سکتا ہے اس بوجن میں جہر ہو اسی سمیہ ڈاکو کے سردار کی نظر اس ویکتی پر پڑی وہے اسے نیچے آنے کا آتیش دیتا ہے ڈاکو اس ویکتی سے پوچھتا ہے کہ ہمیں مارنے کے لیے کیا بوجن تم نے بنایا ہے وہے بیچارہ منتیں کرتا کہ میں نے یہ بوجن نہیں بنایا اس میں جہر نہیں ہے یہ بوجن بنجاروں نے بنایا ہے آپ کے آنے کی خبر سن کر وہے یہاں سے بھاگ گئے لیکن ڈاکو کے آگے اس کے ایک نہیں چلی ڈاکو اس سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں یہ بوجن کھا کر دکھانا پڑے گا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ تم نے ہی یہ بوجن بنایا ہے اور اس میں جہر ملایا ہے اب تم ہی سب سے پہلے یہ بوجن کھاؤگے وہے جد پر اڑا رہتا ہے میں یہ بوجن نہیں کھاؤں گا کسی بھی قیمت پر نہیں کھاؤں گا ڈاکو کا سک اور گہرا ہوتا گیا وہے بندوق کی نوک اس کے سیر پر رکھ کر کہتے ہیں کہ تجھے یہ بوجن کھانا ہی پڑے گا نہیں تو گولی کھانی پڑے گی وہے بیکتی بوجن کر رہا تھا اور سادو کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ میرا نشچہ ہی ہے کہ رام نام جب لے گا تو رام تجھے بوجن بھی دیں گے اور اس کے بوجن کرنے کے بعد ڈاکو نے اسے چھوڑ بھی دیا اب اسے پکا ویسواس ہو گیا کہ بنجاروں کو اور ڈاکو کو رام جی نے ہی بھیجا ہے ویس سیدھا سادو کی کٹیا میں چلا جاتا ہے اور جا کر ان کے چرنوں میں گر پڑتا ہے اور اپنا سارا برطان تنہیں سناتا ہے اب اس سادو سے بھی جاتا اسے رام نام کی لگن لگ گئی اس نے اپنا پورا جیون رام جی کو سمرپت کر دیا رام نام کے چمتکار کی یہی مہمہ ہے یہ رام نام کا ہی چمتکار ہے جس نے ڈاکو بالمکی کو ریسو سریمنی بنا دیا تھا اور سرویس ریسٹ ریسی بنا دیا تھا اور جس نے رام این کی رچنا کی اوکے گائی جائی ہو ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دین اوکے بای بای بیا